پیٹرل کی قیمت 9 روپے کی کمی کے ساتھ 250 روپے فی لٹر اور ڈیزل کی قیمت 7 روپے کی کمی کے ساتھ 250 پیسے عوام کے لیے اچھی خبر حکومت نے پیٹرل 9 روپے فی لٹر سستہ کر دیا ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے فی لٹر سستہ وزیر خزانہ نے قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا پیٹرل کی نئی قیمت 262 روپے سے کم ہو کر 253 روپے ہو گئی لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار رہیں گی اس آگڈا نے کہا پیٹرل ڈیولپمنٹ کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے عوام نے پیٹرل کی قیمت میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا بردہ آسان نہیں کیا گورنمنٹ نے مزید مشکلاتیں بڑھا دی گئی ہیں بجلے کے بعد گیس مہنگی کرنے کی تیاری وزارت طوانائی سمری آئندہ ہفتے ای سی سی کو بھیجے گی اوگرہ گیس کی قیمتوں میں پچانس فیصد اضافے کی تجویز حکومت کو بھیج چکی ادھر ایل پی جی بلیک مافیا نے بھی عوام کی خال اتارنے کی تھان لی ہے گیس کی قیمت دس روپے بڑھا دی گئی سرکاری نرخ ایک سو ست اکتر کے برخلاف دو سو دس روپے پی کلو میں فرو پہاڑی علاقوں میں گیس مقررہ قیمت سے پچانس روپے کلو تک مہنگی کر دی گئی بدقسمتی سے بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے بجلی مہنگی کرنا آئی ایم ایف کی شرط ہے مگر گردشی کرزوں کی وجہ سے ہماری ضرورت بھی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے بے بسی کا اظہار کر دیا کہتے ہیں بجلی کی چوری سے بھی نقصان کا سامنا ہے بجلی قیمت میں لائن اور ٹرانسپیشن لوسز ہیں بلوں کا بیڑا غرق ہے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے میں سب نے حصہ ڈالا امریکی وزیراعظم خارجہ نے بھی آئی ایم ایف سے معاہدے کا خیر مقدم کیا پاکستان کا ڈیفالٹ سے بچنا کامیابی ہے شروجیوں کے ہاتھ میں معیشت جرم ہیں ایک تصادی دھانچہ برباد کرنے والا قسموں سے لیکچور دے رہا ہے پاکستان کی تباہی کی داستان لکھی جوائے گی تو اس کا نام سرے فہرست ہوگا وزیراعظم کے خطاب پر پی جی آئی کا رد عمل بیان میں کہا گیا کہ اس مجرم کی ناک کے نیچے گاڑیاں بنانے والے کارخانے بند ہوئے درامدات کا جنازہ نکل گیا بجلی ٹیرف بڑھا کر عوام کی جیبوں پر پانچ سو عرب کا ڈھاکہ ڈالا گیا امیر جماعت اسلامی اسراج الحق نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا کہا اضافہ غریب طبقے کے لیے قیامت سے کم نہیں ٹیکسس شامل کر کے فی یونٹ قیمت چھپر روپے تک پہنچ گئی حکومت سے آئی ایم ایف معاہدہ قوم کے سامنے لانے کا بھی مطالبہ رہنما پی ٹی آئے اسد کیسر بولے مہنگائی کے طوفان نے عام آدمی کی زندگی عجیرن کرتی الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے نون لیگ اور پیپلز پانچی کا دو ٹوک ماکی فلاہور میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے دونوں رہنماوں کا چودہ اگز سے پہلے ایز حملیہ تحلیل کرنے پر اتفاق نگران سیٹ اپ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی بات چرید آصف زرداری نے اگز کے دوسرے ہفتے اسمبلی مدت ختم کرنے کی تشویز پیش کی ہے شہباز شریف نے تحادیوں کو اعتماد میں لینے کی یقین دیہانی کروائی ہے آئندہ نگران وزیراعظم بیوروکریٹ کے بجائے سیاستدان کو لانے پر ہوا نواز شریف کا وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون اسمبلیوں کی تحلیل اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بات سربراہ نون لیگ کی فضل الرحمان کے شکفوں پر شہباز شریف سے مشاورت بیپس پارٹی نے پی ڈی ایم کو ہری جھنڈی دکھا دی مجوزہ انتخابی اتحاد کا حصہ بننے سے انکار صرف اے این پی سے سیٹ ایڈجسمنٹ کا سنگنل دے دیا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے وفاقی حکومت سے الہدگی کا فیصلہ بدل دیا آن چہدری اور نمان لنگڑیال بدستور وفاقی کابینہ کا حصہ رہیں گے گورنر خیبر پختنخواں پر اعتراضات الیکشن اسٹنٹ ہے وفاقی وزیر داخلہ رانس اناؤلا کہتے ہیں کہ انتخابات سے قبل بیانیاں بنانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے الیکشن پرانی ہلکہ بندیوں کے تحت ہوں گے نئی مردم شماری پر ایمکیو ایم سب سے زیادہ غیر مطمئن ہیں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواں پر ویس خٹک کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا امکان سابق وزیر دفاع کی اسلامباد میں کئی سیاسی رہنماوں سے ملاقاتیں اسلامباد میں ملاقاتوں کا پہلا مرحلہ مکمل سابق ارہکین قومی و صوبائل سملی سے ملاقاتوں اور مشاورت کا دوسرا راؤن پشاور میں ہوگا نوشیرہ کے مقامی صحفیوں سے ٹیلی فونک خطاب میں کہا پہلی ترجی اپنی سیاسی جماعت کا قیام ہے ممکن نہ ہوا تو کسی بھی جماعت پر شمولیت کر سکتا ہوں دوبارہ پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے مزید سیاست نہیں کروں گا جو اصلی سیاسی جماعتیں ہیں جو اورکانک سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ناکام ہوئے ہیں اور ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے ثابت کر لیا کہ باقی تو باتیں کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھاتے ہیں جو ہمارا کارباری سیکٹر ہے جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے ان کے ساتھ مل کے ڈیفیلیمنٹ کے منصوبے لے کرائیں تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی سانسوش کے تحت پیپلز پارٹی کے خلاف کردہ کرشی مہم چلائی جو رہی ہے جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا باقی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے کام کر کے دکھایا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دہا بیجوی ایکنومک زون کے سنگیت بنیاد کی تقریب سے خطاب کہا دنیا بھی ہماری کارکردگی کو تسلیم کر رہی ہے آسف زرداری کی سوچ کی وجہ سے ملک کو معاشر استحقام ملا ہے زرداری کے دورہ چین کی وجہ سے پاکستان کو سی پیک ملا انشاءاللہ تعالی یہ ایکنومک انٹلیجنس یونٹ خود ہی آپ کو لکھ کے بتائے گا کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ انڈسٹری کے لیے ٹورزم کے لیے رہنے کے لیے اور کوئی شہنی اور یہ جلد ہو جائے گا جیسے ہی پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے وزیراعلا سے سید مراد علی شاہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری چار ماہ بعد ملک کے وزیراعظم ہوں گے دھابی جی ایکنومک زون کی تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ کا کہنا تھا بلاول بھٹو کے وزیراعظم بننے کے بعد کراچی کو بترین شہر قرار دینے والا ایکنومسٹ اسے بہترین شہر قرار دیکھا عدالتی روبکان کے باوجود پرویز الہی ریحہ نہ ہو سکے جیل حکام اور روبکان تاخیر سے ملنے پر گھنگو کا شکار ہے ایف آئی اے کی بینکنگ کوڈ نے منی لانجرنگ کے مقدمے میں پرویز الہی کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا جیل حکام کے روئیے پر پرویز الہی کے وکیل آمیر سعید رانکہ شدید رتی عمل کہنا تھا کہ روبکان ملنے کے بعد جیل حکام کسی کو جیل میں نہیں رکھ سکتے عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا پولیس نے چاہدری پرویز الہی کو ٹری ایم پیو کے تحت نظر بند کرنے کی سفانش کر دی توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف درخواست ایک بار پھر سماعت کے لیے مکرر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق سترہ جولائے کو چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کریں گے چیف جسٹس کی طبیعت ناسازی کے باعث روان ہفتے درخواست پر سماعت نہیں ہو سکی تھی ٹریل کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دیا تھا موسیقی 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 چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتابندیال کہتے ہیں کہ عدالتیں پالیسیز بناتی ہیں اور نہ ہی قانون عدالتیں قانون پر عمل درامت کے لیے ہی دائر سواری کر سکتی ہیں لاؤ اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ تمام آبادی اور وسائل کے عنوان سے مناقضہ قومی کانفرنس کے اختتامی سائشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے خواتین کو بائفتیار بنانا ہوگا ہائی کورٹس اور مادہت ادیہ کے ججز میرے سامنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں تمام ججز قوانین کو سپورچ کرتے ہیں استانباد کی مقامی عدالت نے نو مائی احتجاج کیس میں وائس چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی زمانت کنفرم کر دی شاہ محمود قریشی نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر حاضری لگوائی وکیل علی بخاری نے دلائل میں کہا شاہ محمود قریشی نہ وقوع پر موجود تھے نہ کوئی بیان دیا پولیس نے بغیر کسی ثبوت کے شاہ محمود قریشی کو ملوث کرنے کی کوشش کی عدالت نے دلائل کی روشنی میں زمانت کی درخواست منظور کر لی حضر پشاور سے سابق پی ٹی آئی ایم پی اے ملک واجد اور عرباب وسیم بھی گرفتار پولیس نے زمانت خارج ہونے پر پشاور کے ایٹی سی سے حراست میں لیا کارے سرکان میں مداخلت پر گجرہ مالا کی عدالت نے نولی کے رہنما عطا تارت پر پردر جرمائیت کر دی ہے وزیراعظم کی معامل خصوصی نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے عطا تارت نے مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر کر دی ہے آزاد کشمیر میں زمین الیکشن کے دوران عطا تارت پر مقدمہ درج کیا گیا تھا آرمی چیف کی ایران میں مصروفیات تہران میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات دونوں رہنماوں کا دو طرفہ اسکری دفاعی سیکیورٹی اور تعلیمی تعبون بڑھانے پر اتفاق میجر جنرل محمد باقری نے دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات پر روشنی ڈالی ایرانی قبر ایجنسی کے مطابق جنرل سید آسم منیر نے ایرانی مسلحہ فاج کے ہیڈپورٹرز کا دورہ کیا افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا دوہا معاہدے کی پانسداری نہیں کیجا رہی وفاقی وزیر دفاع فاجہ آصف نے خبردار کر دیا ٹویجر بیان میں لکھا کہ پاکستان میں پچاس سے ساٹھ لاکھ افغان لوگوں کو چالیس پچاس سال سے تمام حقوق میسر ہے اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغانستان کے سرزمین پر پناہ گاہیں مویسر کی جا رہی ہیں یہ صورتحال مزید جالی رہی رہ سکتی پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحافظ کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروے کا لائے گا اسطانباد ائرپورٹ کا انتظام غیر ملکی کمپنی کے حوالے کرنے پر غور وزیر خزانہ اسحاقڈار کی زیر صدارت اسٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس پیش افت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وزیر حوابازی خواجہ ساد رفیق ماون خصوصی تاریخ باجوا سیکرٹری ایوییشن سمیت دیگر حکام کی شرکت ہوایئر ڈے کو آؤٹسورس کرنے سے متعلق مسائل کا جائزہ لیا گیا حکومت سب سے پہلے اسطانباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنے جا رہی ہے دیگر ائرپورٹ کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا ملک میں آن لائن ادھار ایپس چلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ایف آئیے سائیبر کرائیم سرکل راورپنڈی نے نو ملزمان کو گرفتار کر لیا سید پور روچ پر واقع پلاسے میں موجود کمپنی کے مقلد تیفاتر سین انیس ملزمان کے خلاف مقدمہ درش ایجیشنل آئی جی ایف آئیے نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے پاس ملزمان کے ریکارڈ آ گئے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوں گی گھوٹکی میں دل دہلا دینے والا واقعہ سوتیلی ماں نے دو معصوم بچوں کی جان لے لی کچھ روز قبل کم سن بہن بھائی کے قتل کا معم محل ہو گیا دونوں یتیموں کو سوتیلی ماں نے قتل کیا سنگ دل ماں نے اعتراف جنم کر لیا حلیمہ کے مطابق دونوں بچوں کو کالا پتھر پلا کر گلہ دبایا خانپور پولیس کی جرائم پیشا فرانت کے خلاف کاروائی نو جکے گرفتار ملزمان سے چینی گئی رکم اور اسلحہ اور منشیات برامت پولیس کے مطابق ملزمان متعدد واردادوں میں پولیس کو مطلوب تھے محسی تفتیش جاری ہے جانپور میں بھی پولیس کا آپریشن بارہ ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے بیس لاکھ روپے اسلحہ اور منشیات برامت ملکی تعمیر و ترقی اولین ترجیح مشن معیشت میں بول ترقی کے سفر میں پیش پیش پاک آئی ایم ایف ڈیل کے مضبط اثرات بول کی خصوصی ٹرانس میشن نامور معاشی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا اظہار خیال ڈیل کو تازہ ہوا کا جھون کا قرار دے دیا افاج کی کاوشوں کو بھی سراہا پروگرام میں معیشت کی بحالی کے لیے تجاویز پیش کی گئیں زراعت کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور کسان کو بھرپور سہولیات فراہم کی جائیں مادنی وسائل سے استفادے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور پالیسی تشکیل دی جائے انفرمیشن ٹیکنالوجی، جدید سہولیات، فنی، تربیتی نظام اور وین الاقوامی شراکتداری کا حصول ممکن بنایا جائے دفاعی پیداوار کی جدید بنیادوں پر وسط اور عالمی منڈی میں شمولیت کے مواقع پیدا کیے جائیں پاکستان میں مزید پانچ آشاریہ چھے عرب ڈالر کی فنڈنگ متوقع ہے بیتان مشن کے سربراہ نیتھن پوچر نے کہا کہ نئی فنڈنگ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امہارات کی جانب سے کیے گئے تین آشاریہ ساتھ عرب ڈالر کے معاہدے بھی شامل ہیں دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن کراچی کو پانی فراہم کرنے والی پائپ لائن دھماکے سے پھٹ گئی کراچی میں پانی کی قلت کا خدشیہ سات پمپ بند ہو گئے شہر قائد کو سات کروڑ سے زائد گیلن پانی کی فراہمی محتل ہو گئی تحال مرمتی کام شروع نہ ہو سکا پائپ لائن پھٹنے سے سر کے پانی میں ڈوب گئے بھارتی آبی جاریت نے کئی گاؤں ڈبو دیا ہے دریائے سطلوچ مزید بھی پھر گیا ہے سلاوی پانی سے بہاول نگر اور چشتیاں کو شدید خطرہ ہے چک چاہوہ میں بند ٹوٹنے سے پانی بستیوں میں داخل ہو گیا ہے علاقہ مکینوں نے نکل مکان ہی شروع کر دی ہے ہیڈ سلمانی کے مقام پر پانی کے بہاو میں بھی اضافہ ہوا ہے لالا امر سنگھ کے قریب فاستی بند ٹوٹ گیا ہے قصور سے تین ہزار سے زائد افراد ریسکیو گیارہ ہزار دو سو نوے افراد محفوظ مقام پر منتقل اوکارہ پاک پتن بہاول نگر سے سینکڑوں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی ادھر پنجاب کے پی میں بارشیں جانی ہیں گلی محلت آلاف کا منظر پیش کرنے لگے ہیں زلہ خیبر میں توفانی بارشوں کے بعد ندی نالوں میں تگیانی آگئی ہے کنٹینرز اور دو گاڑیاں سیلابی ریلے میں پہ گئی ہیں اور جمرود میں تین مکانات تباہ ہو گئے ہیں برساتی نالوں میں تگیانی کے باعث پانک افغان شہراؤں پر عام درفت معطل ہو گئی ہے میشن لنکا میں بابر الیون کا پہلا امتحان سی لنکا کے خلاف پہلا ٹیسٹ آج سے گال میں کھیلا جائے گا گرین کیپس نے مزبان ٹیم سے دو دو ہاتھ کا پلان فائنل کر لیا سرفراز احمد وکٹ کے پیچھے گلفز تھامیں گے رزوان کے بطور بیٹر کھیلنے کا امکان ہے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہوگی دوسری جانب سی لنکا ان محکمہ موسمیات نے میچ کے پانچ میں روز بارش کا امکان ظاہر کر دیا میچ متاثر ہونے کا خدشہ سب سے زیادہ گرینڈ سلام جیتنے والے نواغ جوکوویچ اور دنیا چینز کے کم عمر ترین عالمی چیمپین الکاریز آج واملڈن کے فائنل میں ٹھکرائیں گے جوکوویچ نے سامی فائنل میں الطالبی کھل لاری جبکہ الکاریز نے روسی سٹار میدی دیو کو سٹریٹ سرچ میں شکست دی پاک پتن میں برے صغیر پاکو ہند کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے 781 ارس کی تقریبات کا آغاز محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے درگاہ بابا فرید پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جارے ہیں وستی امریکہ کے ملک گوچے مالا بنا پیزا بیکنگ پوائنٹ خاتون سیاہ نے آتش فشا پہاڑ پر پیزا پکا لیا خاتون سیاہ کا کہنا ہے کہ یہ سہولت صرف پکایا نامی آتش فشا پر دستیاب ہے ٹیلر سویفٹ امریکی معیشت پر گہرہ اثر ڈالنے لگی ٹیلر سویفٹ کے سترہ ریاستوں اور پانچ بر ریاستوں پر پھیلے 131 کانسٹس ہوئے لاکھوں ٹکٹس فروخت ہوئے شرکت کے لیے مختلف شہروں میں جانے والے مددہوں کے باعث ہوتیلز کی بھی چاند نہیں ہوئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے گھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن میشت دیکھنا 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 ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے